بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبدالرشید خان ہے میں پروفیسر آف کارڈیولجی ہوں اور کارچی سٹویٹ آف ہارڈیزی میں کام کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہارڈن ہیلڈ ویڈیو کی دیری کی مازل چاہتا ہوں کیوں کچھ داتی مصرفیاتی وجہ سے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ ہر ہفتے سنڈے ڈے یا سنڈے کو آپ کو میرا نئے ڈیو مل سکے آج کا ٹاپک اس ٹوک یا پیرلیسیس ہے اس ٹوک یا پیرلیسیس مطلب یہ فالش کی بات کی آتی ہے جس طرح سے ہارڈ اٹیک ہوتا ہے اس کی طرح فالش بھی ہو سکتا ہے فالش عام طور پر دو مسکر میجر وجوہات ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں خون جم جائے یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں خون جو ہے پہنا شروع جائے اور دونوں صورت ہوتی ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہارڈ اٹیک میں جتنی جلدی آپ کرتے ہیں جتنی جلدی آپ شروع کرتے ہیں اسی طرح اس میں بھی یہ لازمی ہے کہ جتنی جلدی ڈیاغنسیس کی جائے جتنی جلدی تو ٹیٹمنٹ کیا جائے جائے اس طرح جلدی آپ چانسیز یہ ہے کہ دماغ کے جو سین ہے وہ ڈسٹرم ہونے سے یا ختم ہونے سے بچ سکتے ہیں دیکھئے جس طرح سے ہم ہارڈ اٹیک میں کہتے ہیں کہ ٹائم ایسا میٹر اسی طرح فالج میں یعنی پارلیسس کے اندر بھی ٹائم ایسا میٹر کیونکہ جس طرح دل کے جو سیلز ہیں وہ جلدی ختم ہونے شروع ہوتے ہیں یا مرنا شروع ہوتے ہیں اسی طرح فالج میں دماغ کے سیلز بھی جو ہیں وہ جنرلی شروع ہوتے ہیں اس لئے کوشش کیجئے خدا نخواستہ کسی کوئی علامت ہو فالج کی تو فوری طور پر جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے ہو سکتا ہے جس پہ ہم ٹائی اے کہتے ہیں ٹرانزین اسکیمک اٹیت یا مستقل ہو سکتا ہے جس کے ہم دماغ کے فالج ہونے کی بات یعنی کہ خون کی جمع ہونے کی یا خون کے پہنے کی بات ہوتی ہے اگر مندلہ زیر کوئی بھی علامات آپ میں ظاہر ہوتی ہے تو یہ آپ کو نہیں معلوم کہ یہ علامات وقتی ہے یا مستقل ہونے والی ہے تو اس لحاظ سے آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ آپ کا آپ کو اگزائمن کرنے کے بعد آپ کا علاج کو فوری طور پر شروع کر سکے فالج ہونے کی کچھ علامات میں آپ کو بتا دیتا ہوں یعنی سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بولنے میں کوئی ڈیفکلٹی ہو یا آپ کسی کی بات سمجھ نہیں پا رہے ہوں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے چہرے پر یا ہاتھ پر یا جسی میں کسی حصے میں اقدم آپ کو کمزوری کا احساس ہو اور یا یہ ہو کہ آپ کو ہاتھ اٹھانے میں ہاتھ موڑنے میں یا مٹھی بات کرنے میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو تیسی علامت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو چلنے میں ڈیفکلٹی ہو رہی ہو یعنی کہ آپ پہنک کہیں رکھ رہے ہیں اور پہنک کہیں پڑھ رہا ہے چوتھی علامت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو نظر محسوس ہو رہا ہو یعنی کہ آپ کو نظر دھوندر نظار ہو ایک کے دو دو نظار ہوں یا آپ کو کسی چیلہ یا کسی کی جو ہے وہ آدھی نظر آگئی ہو پاسی علامت جو کس سے زیادہ سرکہ درس کا ہونا ایسا سرکہ درس جو عام طور پر کسی دوہ سے اس کا ریلیو نہ ملے آپ فوری طور کے بعد جا کے ڈاکٹر کو دکھائیے دیکھیں یہ علامت اگر آپ کو ظاہر ہو رہی ہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ فالش کی علامت علامتیں ہو اور آپ کو چاہیے کہ ان علامتوں کی تنازل میں فوری طور پر اپنا علاج کروائے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اسکیمک سٹوک یعنی اسکیمک سٹوک سے مراد وہ مراد ہے جس میں خون جم جاتا ہے یعنی جس کے پر سیل ڈیر انہیں شروع ہو جاتے ہیں اس کی جو مین وجہ ہے وہ دماغ کی روگوں کا سکڑ جانا یا دماغ کی روگوں کا تنگ ہو جانا آپ سے ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری جو مین وجہ ہوتی ہے وہ شہرک کے اندر اگر خون وہ بھی اگر نیرو ہو رہی ہے یا تنگ ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے خاص طور پر عام طور پر کولیسٹرول کی زیاستی کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایک وجہ اور بھی ہے تیسری وجہ جو عام طور پر اسکیمک سٹوک میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں سے کہیں سے بھی کلوٹ ٹکلا اور اس لیے دماغ پر چلا گیا یہ دیکھیں کہ تیر بڑی وجہ آتے ہیں جن کی وجہ سے اسکیمک سٹوک ہوتا ہے دوسری بڑی وجہ جو فالش کی ہوتی ہے جو ہیمریش کہتے ہیں ہیمریش اس کنڈیشن میں کہا جاتا ہے جب بلٹ جو ہے دماغ کے اندر بہنا شروع جائے اس کی جو میں وجہ آتے ہیں ان میں ہائی بڑی پریشر کا ہونا پتلہ خون کرنے والی دوائیں کا استعمال کرنا دماغ کے اندر اگر لوگوں کے اندر کوئی سوجہ نہ جیسے ہم اینورزم کہتے ہیں ان کا پھٹ جانا خدا رہا تھا کسی ایکسیڈنٹ کی بات کا کرنا یا کوئی ایوی میل فارمیشن یا ایٹرو وینس میل فارمیشن کا ہونا جیسے پھٹ جانا ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان دو خون جو ہے وہ دماغ میں بہنش ہو جاتا ہے جیسا مہمریجک انفارٹ کرتے ہیں ٹی آئی اے سے منا وہ کنڈیشن ہے جس کے اندر لوگوں کو جو جتنی بھی علامتیں ہوتی ہیں وہ وقتی طور پر ہوتی ہیں اور عام تو فیدن فائی منٹ یہ علامتیں ختم ہو جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک ہو گیا اگر تمام منزل والا علامت کوئی جائے ہو اور جو بھی ختم ہو گئی ہو تو آپ فرض ہیں کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے جا کے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹی آئی ہوا ہو لائی سٹائل آپ کا وہ بھی جو ہے فالش کے موجود ہو سکتا ہے اسپیشلی اگر آپ اوورویٹ ہیں خدا خاصا آپ فیزیکل انیکٹیو ہیں یا آپ ڈرنک کرتے ہیں یا آپ کو ان لیگل ڈرس اسمار کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑی وجوہات ہیں فالش کے ہونے کی کچھ میڈکل وجوہات دین کے پیسے فالش ہونے کا خطرہ لائک ہے اس کے اندر ڈائیپیٹیز بڑی پیشہ زیادہ ہونا سیگریٹ سموکنگ کا انفیکشنگ ہونا اور دل کے امراض یعنی کے دل کا ہارٹ فیلک ہونا دل کا بڑھ جانا دل کے ریدم ریگلٹی ہونا یا دل کے کسی ہی حصے کا کام نہ کرنا جس کے ویسے دل کے اندر یہ وہ میڈکل کنڈیشن سے جن کی وجہ سے بھی فالش ہو سکتا ہے کچھ اور وجوہات جن کی وجہ سے فالش ہو سکتا ہے نمبر ایک ایٹ پچپنچ ساتھ سے زیادہ کے لوگ ان کو فالش ہونے خطرہ داتا ہوتا ہے اور اس میں ہم کہتے ہیں جو بلیکس ہیں ان میں فالش کا اثر آتا ہے اس کے بعد ہرموز کی بات آتی ہے وہ ہرموز جو کہ خواتین اپنے ہرموز اسعمال کرتی ہیں جہاں تک جنڈر کی بات ہوتی ہے تو میر آبور سفرر ایس کم بے ٹو دا فیمیلز اگر فالش کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو اس کے آج کی مسئلہ مستقل ہو سکتا ہے مستقل مسئلوں کے اندر ہاتھ پاؤں کا رہ جانا جو فالش کا ہو جانا اس کے بعد آپ کی سوچ میں کھانے میں اور نگلنے میں تطلیف کا ہونا جو کہ مستقل ہو سکتی ہی بات سوچ نہیں سمجھنے کی صلاحیتوں میں پرابلم ہو سکتا ہے جو کہ مستقل ہو سکتا ہے جسم میں کسی حصے میں مستقل داد رہ سکتا ہے اور اموشنل بیہیویر جو ہے وہ مستقل ہو سکتا ہے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کیسے کو فالش ہو جائے تو وہ اپنا آپ خیال نہیں رہ سکتا وہ دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے اس لئے محتاجی سے بچنے کے لیے ان تمام مستقل مسئلوں سے بچنے کے لیے آپ اپنے فالش کا علاج بروقت کیجئے سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ ہم فالش سے بچنا بہت آسان ہے نمبر ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنے لائیو سٹیل کو چینج کیجئے نمبر دو بات ہے خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یعنی بلیٹ پیشر ہے یا شگر تو اس کی دعویٰ مستقل استعمال کیجئے لائیو سٹیل کے بات خاصتوں پر یہ بات بار بار کہی جاتی ہے کہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے سگریٹ نہیں پینا ہے وزن کو کم کرنا ہے اپنی ایسے محل میں جس کے اندر بہت زیادہ اسموگوں کو دی اسے بچنا کرنا ہے کولنسٹرول کا استعمال کرنے والی بڑھانے والی چیزیں وہ کم کرنا ہے نمک کا استعمال کم سے کم کرنا ہے اپنی خوراہ کے اندر خاص طور پر فروڈ اور ویڈیٹیویز کا استعمال بڑھانا ہے ریڈ میلک کا استعمال کم کرنا ہے دیکھئے یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو کہ پریونٹیبل ہیں یہ لائیو سٹیل میں آتی ہے اگر آپ اچھا لائیو سٹیل کریں گے تو یقید طور پر آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں جو کہ مستقل بیماری ہے اور یہ بیماری جو ہے وہ آپ کو زندہ کی بھر کے لئے معذور کر سکتی ہے اگر آپ کو کوئی بھی علامہ محسوس ہوتی ہے یا نظر آتی ہے تو آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجئے تاکہ وہ آپ کو پروپرلی آپ کو ایکزامین کریں جو بھی اس کے ٹیسٹ ہیں اس کے مطابق جو ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ کروائے آپ کے اور ٹیسٹ سوالے کا فوری طور پر آپ کا علاج شروع کریں تاکہ آپ اس موزیمت سے جو کہ ایک طریقے سے آپ کی زندگی کو اور آپ کو معذور کر سکتا ہے اس کو آپ کو بچا سکتے ہیں فاللی یہ ایک بہت بڑا لان ٹاپک ہے اور اس کو چھوٹی سی ویڈیو میں تمام کی تمام چیزیں کور نہیں ہوسکتی کچھ لوگ اس بات کے لئے متوقع نہیں ہوں گے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیں کس کو ڈیاغنوز کیسا کیا جاتا ہے اس کا ٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے اس کے لئے میں آپ کے لئے دوسرے ویڈیو بناوں گا اور مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو اس کی ڈیاغنوز اور مینجمنٹ کے اوپر صحیح دیکھے سے آگئی ہو جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے شیئر دیجئے سبسکرائب کیجئے اور آئیکن کو دوانوانا بھوچیے تاکہ آپ کو اگلے ویڈیو اگر فالش مطالق یا کسی اور اہل کے مطالق کوئی بھی سوال ہو تو براہ ملوانی آپ کو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے تاکہ میں اس کو آپ کو جواہ دے سکھوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ